السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ لا تحزن زمین ان اللہ معنانا صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی کریم الامین ونحن على ذلك نمینا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبه آمیرا ومخبرا ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوها اللہینا آمنون صلو علیہ وسلم تستلیم تمام احباب ملک محبت وعلانا آلی کا واصحابی کا یا رحمت للعالمین جن نا دوستانوں بھی ماسک دیتے ہیں وہ اپنے چہرے تے لگا لو ناک اور مو دیا کے لگائی دا ہے تسی بھی بیٹے لگا لو نشان بھی صرف دینا بھی ماسک انہوں لگانا ہے تمام 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 اللہ وحدہ ہوا لا شریک کی ذات دلائے جو ساری کائنات تا خالق تسی بھی نیو خالق تمام تمام مخبوق دا رازک وحدہ ہو لا شریک را پہ خالق کی نائت تا حر ذرا اس دے حکم دا محتاجی اس دی رزا اس دی مرضی اس دی اجازت تم reach پوری کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کردہ درود اللہ محدود تاجدارِ عرب و عجم تاجدارِ تنبیہ محبوبِ قبریہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبار کا ہے بے خصب نہ دے اندر آپ دے وسیلہِ جلیلہ نلخلہ کے کائنات میں اس ساری کائنات دے تخلیق فرمائی عجدیِ عظیم و شان محسنِ پاردنے 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 بسلسلہِ یومِ سیدنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جام میں مسجد تے اندر یہ نحکات حضیر جس نے اندر اندر اس سارے بڑی محبت اور عقیدت لاکہ حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام دے رفیقِ سفر بچپن تو لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیاتِ تیبا دے آخری دن تک آپ دی خدمت دے اندر حاضر رہنوالی اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مزارے پر انوار دے اندر آپ دے قدمہ دے اندر قدمہ دے اندر حاضر ہستی جنہ دے متعلق اہل ایمان دان اعقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء آپ دے ذکر پاک دے لئے اس وفل پاک دے احتمام کیتا کیا اسی سارے اس دے اندر حاضر رہنوالنہ صدی حاضرینو قبول فرمائے الحمدللہ کوئی بھی ایمان والا جس دے سینے دے اندر دل دے اندر ایمان موجود ہے او نا صحابہ نا البغض رکھ دائے نا اہل بید نا البغض رکھ دائے نا اولیان نا البغض رکھ دائے ایمان والے دی اے خوبی یہ اے صفت ہے اور ایمان دا بانا ہی اے و من لینہ اللہ پاک جنا دی شان منائے ایمان والا من لیندائے اللہ پاک جنا دی محبت درس دے وے ایمان والا امین المحبت کردائے اللہ پاک جنا نو عظمتان دا مالک بنائے ایمان والا اولا تے یقین کامل رکھ دائے اس لئے ایمان والا کیسے دے نال بھی بغض والا تعلق نہیں رکھ دا کیونکہ دین دے اندر بغض رکھن والے نو پسند کیتا گیا اور بغض جڑائے کیسے دا بھی بغض اکابرین دے وچھو او ایمان تو بندے نو محروم کردیں دے جدو قرآن کہندہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی نے اور جنتی کوئی اندائے جندے تے اللہ راضی ہوں جنت دے اندر کسے ایسے بندے نے نہیں جانا جن نے اللہ انہوں نے راض کیتا ہوں کس سے پہلوں نے چاہے عمل دا پہلو ہوئے چاہے عقیدے دا پہلو ہوئے چاہے اطاعت دا پہلو ہوئے جس نے اللہ انہوں نے نراض کیتا اور جنت اندر جا سکتا اور صحابہ تمام امام کیونکہ اے تھے اللہ رب العزت نے کوئی تفریق نہیں فرمائی کوئی نہیں فرمایا کہ اے اے مہجرنے انہ تے راضی انہ تے نہیں راضی چھبیس میں پارے دے اندر اندر سورہ حجرات دے تیسری آیہ مبارکہ دے اندر اللہ ارشاد فرمان دائے صحابہ دا ذکر کر کے رسول اللہ دے ساتھیان دا ذکر کر کے میرے نبینا پیار کرنوالے آپ دے خدمت دے اندر حاضر رہنوالے میرے نبی دے حاجت کلمہ کرنوالے میرے نبی دی زیارت کرنوالے میرے نبی دا عدب کرنوالے احترام کرنوالے انہ تے ذکر کر کے اللہ فرمان دائے لہم مانفیرہ اجتبائی بولتی تھا میرے جملہ بڑا اہم ہے اگر سارے مغفرت والے نہ ہوں دے اللہ صاحب نے اے جملہ نفذیں ہم ہی نہ بولی دا یا کچھ تفریق کردہ ہاں اے ضرور پھر 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 کسی آیا مبارکہ دے اندر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهَ جِنَّا نِنْ نَبِی آلَيَ السَّلَاطُ وَسَلَامَ دَا عدب کیتا ہیارت کیتا اابدہ احترام کیتا اابدہ سامنیں اُچھی آواز بھی نہیں کڑھی اے عدب دے تک پیلوں نے بلندہ آواز بولنا بھی بیعدبی ہے اللہ فرمائے دا جڑے قدی نبی پاک دے سامنے اچھا بولے ہی نہیں اے سارے صحابہ انہ دے دلان دا میں انتحان لے آئے قلوبہم لتقوی انہ دے دل سارے انہ دے متقینے لہم افیرہ اے سارے جنتینے ان جدو اللہ فرمائے سارے جنتینے کسے بندے دے کہنتیں او نہ دے جنت دے اندر داخلہ رکھ سکتا جنت دے نہیں اللہ نے اور جدو فرمایا اللہ ہم مغفرہ انہ سارے اللہ مغفرتے انہ لی جنتے ایک جملہ دس رہائے پہ اللہ انہ سارے راضی ہیں اللہ انہ سارے راضی ہیں جندت اللہ نے راضی ہونا جنت ہو نہیں جانا جدو انہ دے جنت جان دی گل کر دیتے ہیں تے اے اس بات تے دلیل ہیں کہ اللہ انہ سارے ہم راضی ہیں اچھا اچھے تے اچھے تے ان جنہ بھی انہ دے جنت جان دی گل کیتے ہیں تے میں کہہ رہے ہیں بھی دلیل ہے اللہ راضی ہے انہ دے متعلق تران پاکچھ اللہ نے فرمایا بھی یہ کہ میں انہ دے راضی ہیں رضی اللہ عنہ اللہ انہ سارے راضی ہیں یہ بھی قرآن ہے اللہ انہ سارے راضی ہیں انہ مومن دا کام نہیں کہ اس حکم دے اگے چونچرا کرے کہ جے چونچرا کرے یا کوئی اہمی من گلت گلت یا روایتہ کوئی چوٹھی دلیل پیش کر کے کہ کوئی نہ دے غستاخی کرے اور کوئی نہ دے جنتی نہ ہون دی گل کرے وہ بندہ چونتھائے قرآن سچا قرآن اللہ پاک نے جدہ فرمایا رضی اللہ عنہ ایتھے بھی جمع نصیقہ فرمایا جتنے بھی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے چاہے ہو مکی نے چاہے ہو پینوں کلمہ پھنوالے نے چاہے ہو بادچ کلمہ پھنوالے نے چاہے ہو ہجرت کرنوالے نے چاہے ہو انصار نے یا استباد والے نے اللہ انہ ساریاتِ رازے راضی ہیں رضی اللہ عنہم ہم قرآنیں بھی کہہ رہے قرآن کہہ رہے اے مغفرت اینا دے سب دی ہو گئی ہے تو مومن ہوئی ہوئے گا جڑا اللہ دے اینا حکماتیں پوری طرح یقین رکھیں اگر اس نے اللہ دی گلنا منی پر ہوتے ایمان کوئی نہیں اور میرے نبی اللہ پاک نے جب ساتھی عطا فرمائے جنا نو اصیر اسطلاح شریعت دے اندر صحابی کرنے کیسے نبی نو ایسے جا نصار ساتھی نہیں ہے یہ رسول اللہ خود فرمائے فرمایا جیسے ساتھی اللہ نے میں نو اطا فرمائے نے کیسے نبی نو ایسے ساتھی اطا نہیں فرمائے انہوں نے زندگی دا اگر اسی متعلق کریے تو اے واقعی ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرنتے پوری اپنی کوشش کاموش صرف کردے اور نبی علیہ السلام نے انہوں نے نرازگی تا کدر اظہار کیتا اللہ انہوں نے راضی انہوں نے اعلان کیتا ہے مومن تا کام میں اللہ دے رسول دے ان احکامات تے پوری طرح عمل کرے اپنی کوئی رائے کام نہ کرے ساڑی رائے ہو سکا شیطان دے زیر اثر ہوئے اور شیطان ساڑے کو پوری رائے لکھوا کے سانو اللہ تے اللہ دے رسول تو دور کرے جدو قرآن اور حدیث کے اندر او نہ ہستیاں دے متعلق علق واضح اعلانات موجود نے پھر کوئی بھی ایمان والا او نہ نو نہ جہنمی سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے نہ او نہ دا بغض رکھ سکتا ہے بلکہ او نہ نہ نالمحبت بندے دے ایمان نو کاملیت والا اجاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحبیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ خدا آستانا آلیا شرک شریف فیض شیر ربان فیض آسان ان عرض کرنے آرنے 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 آ محبت دا سلام پیش کرنے ہیں رسول اللہ دیا ازواج نے اسی سب نل پیار کرنے ہیں محبت نل پیار کرنے ہیں انا نو ماما می سمجھنے ہیں سلام بھی پیش کرنے ہیں میرے نبی دیوال دین نے اسی اونا نل بھی محبت کرنے ہیں پیار کرنے ہیں اونا نو بھی خلاج عقیدت و محبت پیش کرنے ہیں ساڑا ایمان ہے کہ جس جس انہیں بھی رسول اللہ دا ساتھ فایا ہے اندے ورگا خوش نصیب بھی کوئی نہیں اندے ورگا صاحب عزت بھی کوئی نہیں اندے ورگا صاحب فضیلت بھی کوئی نہیں بلکہ مفسرین نہ لکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کسے نے ساتھ فایا صحابی بنیا مگر زیادہ دیر تک اسنوں رسول اللہ دی خدمت دا موقع نہ مل سکے موت آگئی وثال کر گیا چاند اللہ ہے نبی علیہ السلام دی چاہے رفاقت نصیب ہوئی پوری امت دے اندر امون دی عظمت اور شان انہوں کوئی دجا پاسکدا جن نے چاند اللہ ہے رسول اللہ دا ایمان دی حالت دے اندر ساتھ پایا بیدار کیتا بات دے اندر امت دے اندر کوئی سینکڑے عبادات کرے سال حسام شب بیداری کرے قیام کرے رکو کرے سجدے کرے او اس سحابی دی شان تک پہنچ نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک نے او نا دے متعلق فرمایا اے اینات رازیاں اور او نا دے شان اور عظمت مو اللہ نے بلند فرما دے چاہے او سحابی چند لمحے رسول اللہ بساتھ کوئی غوث ہوئی مجدد کوئی کوئی عبادات کوئی عبادت ہر ایک داپنا شان ہے مگر مقام سحابی رو نہیں پاسا تمام اہل ایمان دا اس بات اجمائی اور اللہ پانچ سانوں اہل ایمان اچھی رکھے اور اے نا دم وعدب رکھے اور اے نا صحابہ دے وچ عظمت اور شان سب نے پائی مگر کئی آن دی عظمت کے شان اللہ نے زیادہ بلند فرمای انبیاء دی اندر بھی اندی عظمت کے شان سب نے پائی مگر کئی آن دی عظمت کے شان اللہ نے زیادہ بلند فرمایا اور کئی آن واللہ رب العزت نے رسالت کا مقام عطا فرمایا کئی آن اولو العظم رسول بنایا ان جی صحابہ دی اندر اللہ رب العزت نے عظمت کے شان سب رو دیتی مگر درجہ بندی رکھی بطریق انبیاء اور اونا دیوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جتنا زیادہ تیار کیتا اللہ نے اتنا ہی اس دا شان بلند فرمایا جس حسنی دا حسنی اجھا ذکر کرن دے لئے اور اسے ایک مسئلہ یاد رکھیا جے کسے ایک صحابی دی عظمت بیان کرن نل اے نا سمجھا جے بھی دلیاں دی عظمت دا انکار ہو رہے ہیں سارے نور نالا لہے ہیں کیونکہ ذکر صدی کے اکبر نہیں معافل سجائی گئی ہے اس لئے میں آپ دا ذکر ہن کرن لگا جس حسنی اللہ اور اللہ دے رسول نے صدیق کیا جس حسنی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ دا ساتھی بنایا او حسنی صحابہ دے عظمت اور شان دے او حسنی صحابہ دے عظمت اور شان دے عظمت اور شان دے عظمت اور شان دے رسول نعرہ تحفیم نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر میرے قریبہ قریبی ساتھی جراب سیدنا ابو بکر صدیق اللہ قرآن پاکش آپ دے متنگ بیسے سب دے متنگ تا فرمایا ہے انہ دے دلان دے اندر تقویٰ موجود ہے یہ متقین ہے صدیق اکبر ہونے جنہ دے متنگ اللہ انفراتی طورت کہہ رہے ہیں اے نبی دا ساتھی متقین ہے اے ارشاد جو کسی ایک نہیں ہوئے گا تو پتہ چلے گا اندھا شان خاریا تو واللذی جہا اب الصدق وَسَدَّكَ بِهِ أُلَائِكَ هُمُ الْمُتْلَقُونَ اور میرے نبی نے فرمایا فرمایا دنیا دے اندر میرے ساتھی میرے تے احسان کر دے رہی میں اپنے ہر ساتھی دے احسان دا بدلہ دے دی فرمایا ابو بکر ہوئے جس دے احسان دا بدلہ میں دنیا تے دے سکیا حدیث پاک کی فرمایا ابو بکر ہوئے جس دے احسان دا بدلہ میں دے سکیا قیامت والے دن اللہ کو لولہ کے دے یہ ارشادات ہونے جڑے دستے نے کہ اس حسدیدہ اللہ اور اللہ دے رسول دیبار کے آنے اندر کی مقام ہے اس لئے کسے شائر نے کیا بڑے سنے انداز دے اندر انہوں نے ترجمہ نہیں کیتے نہ شریفے اندے شیران دے اندرے شیر بھی موجود ہے شائر کہندہ ہے جو ہو چکا ہے جو ہو کا حضور جانتے ہیں تیری آتا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں اگر شاعر لکھتا ہے اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلوں میں اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار جہاں پہلوں میں جانتے ہیں کہ جہاں ان کا رتبہ حضور جانتے ہیں نعرہِ تبیر نعرہِ رسال نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری جا جزارِ صدا کر یہ عقیدہ قرآن نہیں عقیدہ جڑا تُسے نہ رہے اندر بھی اندر بھی اندر بھی جڑا عقیدہ جسدہ اظہار کیتا ہے نا کہ جڑی میں آیا مبارکہ میں اندر تھی تدسی فرمایا اللہم مغفرہ اور اسے لئے اہلِ ایمان کا عقیدہ اہلِ ایمان عقیدہ اپنی مرضی نہ نہیں بنا دے قرآن و حدیث تو لے کے بنا کے بنا کے بنا کے بنا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ رسول اللہ نے اتنا پیار کی تاہی 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 دنیا دے اندر بندہ سب تو زیادہ اپنی جان نل پیار کر دے جان جڑیئے نا جدو اوندھی مسئلہ کو مشکل بن جائے تھے ہر جب پل جان دیئے سیدی کے اکبر نے جان نالوں بھی بد کے نبی پاک نل پیار کر دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپنگ کو لکھ کے نبی آنے صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب والی میں اور مکہ پاک میں اندر میرے نبی نے اگر کسے نو اپنا دوست بنایا بچپنگ تو لکھ کے ساری زندگی تو کوئی زیادہ دوست نہیں بنائے ایک کی بنایا ہے اس دنائے ابو بکر صدیق بچپنگ تو لکھ کے کٹھے رہن والے کٹھے بیٹھن والے کٹھے دن بزارن والے بچپنگ تو لکھ کے نبی آنے صلی اللہ علیہ وسلم دا خات نصیب ہوئے بچپنگ تو لکھ کے نبی آنے صلی اللہ علیہ وسلم دا خات نصیب ہوئے اور اے اے اس ساتھ دا اے فیضی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ساری زندگی قدی بچپن تو لکھ کے آخری ساتھ تک خود پرستی کی تھی مکہ پاک میں اندر اندر لوگ گمراہ ہوئے اگرچہ شہر بڑا مقدس ہے انبیاء دی اماجدارے آئے کئی نبیئے تھے جنوہ کر رہے ہر نبیئے تھے آزرین نے آیا اللہ دا پاک کہا رہے مگر نبی آنے صلی اللہ علیہ وسلم آمد تو پہلے جنوہ کریب تو پہلے بیست تو پہلے ولادت تو پہلے شیطان نے ایسا جال پنیا کہ اس شہر دے باسمیاں بچپرستی تے لگاتے حقیدیں خراب ہوگے مذہب خراب ہوگے اور مکہ والے ہیں اللہ دے پاک کرتے ہیں اندر بھی بطان دے موڈل رکھ کے بط رکھ کے انہ کی عبادت چھو کر دیتے ہیں مکہ دے اندر کسرتنل رہنوالے اگر میں کم آنا ہے نڑی نوے فیصد لوگوں تو شاید میری غلط نہ ہوگی ایک یا دو فیصد بندے بچے ہونے ورنہ اٹھانوے نڑی نوے فیصد لوگوں ایک کی مذہب اور مذہب سی بہت فرستی او لات دے پجاری بنے منات دے پجاری بنے اللہ دے پاک کردے اندر بھی کئی سو بت رکھ کے اس کردی عزتت نے بھی انہ پامال کیتا اس دی حرمت بھی پامال کیتا اور اللہ دے کردے اندر بط رکھ کے شرک دے اندر مقتلا ہوگے سارے خاندان سارے کرامانے مت پرست رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حنہ دے والد ابو کو حافظ انہوں نے تبیہی غلبہ مت پرست رہے ہیں آپ دی والدہ وہ بھی مت پرستی والمان نے ان بچہ سب تو پہلی تربیہ دینی ہوئے یا دنیاوی ہوئے کرو دیکھو نا سکھا دے گھر پیدا ہنوالا بچہ ہمیشہ سکھی ہندوان دے کار پیدا پہلی تربیہ تربیہ کرو نہیں ہونے جو دو کرو اس مذہب دے تربیہ ملے گی اسے مذہب ترائے گا ہندوان دے کار پیدا ہونوالا بچہ ہندو تو انہوں نظر آئے گا ان سیدنا ابو بکر صدیق جس کارج پیدا ہوئے انہیں کار بوت پرستاندھا ہے پر صدیق اکبر نے بچپن دوئی بوت پرستی کی تھی اور میں اگر اکبر سے میری گل بے جان ہوئے گی اے میرے نبی دے قرب دا میرے نبی دی سنگت دا میرے نبی دی رفاقت دا فیض ہے کہ نبی علیہ السلام سے قریب رہے نہیں باپ بھی بوت پرستے ماں بھی بوت پرستے چاچے تائے بھی بوت پرست رے خالہ بھی بوت پرست رے پہنا پائی بھی بوت پرست رے میرے نبی دے قرب دا فیض ملیا صدیق اکبر بوت پرست ہوئے نعرہِ تقبیق نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق تاجزارِ صداقر نعرہِ حیدری حاستانہ علیہ شرکی شریف چسنو اللہ نبوت دا منصبہ تا کردائیں او پیدائشی نبی اندھا ہے او پیدائشی نبی اندھا ہے ولی نہیں نبی اندھا ہے او پیدائشی نبی آر آمن با قرآن اگر پڑھئے روزِ انست و بات جڑا اگلا جلسہ عالمِ ارواہ دی اندر اللہ نے فرمایا سورہِ آلِ عمران دی اندر اس نے ذکر فرمایا اس نے ویچے انبیاء دا ذکر کر کے دسیا کہ نبوت جسم بھی مہتا جو نہیں انبیاء دیا روحانویں اللہ نے الگ بنا کے منصبہ نبوت عطا فرمایا مگر اعلان اونا دکولو نبوت دا اللہ جدو چائے کراؤں چھوٹی عمر اچ کرا لائے بڑی عمر اچ کرا لائے ایسے نبی بھی گزرے نے پیدا ہوں دیاں قرآن پڑھ کے دیکھنا سورہِ مریم سونوہ پارا عیسیٰ علیہ السلام دو دن عمر دو دے اج پیدا ہوئے نے اللہ دینے کہ عیسیٰ علیہ السلام بول لے کہ بول کے کلام کر کے کی کہن دے لے وَإِذْ قَالَ عِلْسَبْلُ مَرِيَ 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 مَرِي 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 میں کہا یار تیموں اپنی رائے قائم کرنی میں قرآن دے تابع چاہی دیئے تو کیوں اپنی مرضی کرنا ہے حضرت توجہ کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا شان اچھایا میرے نبی دا میرے نبی دا عیسیٰ خود اعتراض کر رہے نے جڑیوں میں آیت پہلی چرو کر جتنوں اٹھائیس میں پارے دیئے اے جڑی ہن پڑی اے سول میں پارے دیئے وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلًا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَهِكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِمْ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد قانونے بے عجوی قانونے بے دنیا تے بھی قانونے بے کہ اعلان کی تے جاندے نے فلان آرہے ہیں فلان تشریف نے آنا ہے سیاسی طورتے بھی دینی طورتے بھی اعلان ہوں گا گورنمنٹ بلوں بھی اعلان ہوں گا جدوں بھی اعلان کیتا جائے گا جڑا اعلان کر رہا ہے وہ جندہ اعلان کر رہا ہے اندے نام و شان سے کٹوئے گا میں مثال دے دیا تو آٹے جڑا والے تو آٹے ڈی پیو صاحب زلہ فیصلہ با دینا زلہ ڈی پیو صاحب کوئی کھلی کچاریم یا کوئی دورہ نہ کر اعلان ہی تھی ہو گئی ہے فلان دن ڈی پیو صاحب میں آنا ہے اعلان کرنے والا ڈی پیو صاحب نہ لو او دے پچھ اچھا ہوئے گا یا نیمہ اچھا تے اعلان کر دے میری عزت نہیں میرا مقام نہیں ڈی پی ہو دا اعلان ڈی ای تھی نہیں کرے گا ڈی سی آنا ہوئے اعلان کمیشنر نہیں کرے گا اے سی کرے گا تسیندار کرے گا پٹواری کرے گا کانو گو کرے گا اندہ کوئی سباڈی نے گڑا متاہتیوں کرے گا اتلا بندہ اعلان کردہ ہم میں آیا ہوا میرا اعلان تسی کی ان کی ہزاں وہی عزت والا ہے اندہ اعلان کرنا اس تو چھوٹا اندہ ہے ایک قانون ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ میرے تو بعد محمد نے آنا ہے میرے تو بعد اعلان کرنا دستا پہا میرے نبی دا شان نعرہِ رسال سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہِ رسال عیسیٰ علیہ السلام دا شان کو ایمان اسی ہر نبی دا شان ماننے اور ایمان والا کسی نبی دا غستاق ہدا جمیں صحابی دا غستاق نہیں نا ہدا جمیں اہل بیہل غستاق نہیں نا ہدا اسے طرح ایمان والا نبی دا بھی غستاق ہدا ہاں اپنے نبی نزیاد پیار کرنے مگر ہر نبی دا عدد کر دے یہی وجہ آج تک عزیدی نہیں دیکھیا ہوگا یہودی نے عیسائی نے ساڑھے نبی دی توہین کر دینے حدیقی سے ایمان والے نے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دی معاذ اللہ توہیندہ سوچیا بھی ہے دیکھو نا کارٹون بنا دینے کئی تک تھاڑے دل دخان دینے ساڑے نبی دی توہین کر دینے میں کہہ ظالموں پہ میں تجھے محمد دا کلمہ نہیں پڑیا پرتنوں اے تے پتہ ہے نبی بڑی عزت والا ہندہ ہے شان والا ہندہ ہے اللہ دا مقرب ہندہ ہے اے توہنے نبی دی توہین کرنا اے جائز توہین نہیں نہیں مگر کی کر یہ وہ اپنے نبی دی توہین کر دیں ایسے ظالم نہیں وہ اپنے نبی دی عجیب و غریب پر توہین کر دیں ماذا اللہ اللہ تعالیٰ اونا دے شرطو بچائے اسی ہر نبی دادب کرنے ہیں ان عیسیٰ علیہ السلام شان والے اونا نے میرے نبی دا اعلان کر کے دسیابی محمد میرے رالوں میں اچھی شان والا ان عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں دجے دیں اے میں نبی ہوں پہ کر محمد نبی نہیں قرآن دی ایک مثال کافی ہوں دی قرآن میں دسے ہو نبی پیدا ہوں دیا نبی ہوں دا دی دجے دن میں ایک لو اعلان کرا دیتا ہے اے نہ سمجھنا کہ اعلان ہوئے گا جو نبی ہوئے گا اگر اعلان چالیس سال تو بات کرایا ہے اے دیوش مشیجتِ الہی ہے اللہ کی مرضیسی کے سونے آجے اعلان نہ کریں نبی پیدا ہوں دیا نبی نبی بچپن اچھ نبی اور جنہیں نبی گزرے گئے ایک نہیں جتنے ایک لاکھ تھے کئی آزار نبی اسے نبی دا بچپن پڑ کے بیک لو نبیاں دا بچپن اہم بچہ دی طرح نہیں ہوں دا نہ کھیل کود نہ جناب گوئی گاپ شاپ نہ گوئی برائی نبی او نفوسِ خدسیہ نے تمام انبیاء جڑے بچپن دو ہی پاک نے او نا دی ہر عدا پاک ہے او نا دا ہر عمل پاک ہے انہوں میرے نبی چھوٹے جائے انہیں گڑی میں گل دسنا چاہنا میرے نبی آپ دی عمر پاک چار پنچ سال یا چھے سال پنچ سال دا بچہ عام بھی چھوڑ رو پھون جاندہ ہے صدیقی اکبر بھی نال بھئی دے لے میرے نبی کو انہیں کھیڑ دے کھیڑا ہونے میرے نبی کو انہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا